اس وقت میں گازی پور بارڈر پر ہوں جہاں پر آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہا ہوں گازی پور بارڈر پر جیسی کی حالت ابھی ہے کہ ابھی تو اندولن چل رہا ہے لیکن پھلوس کی جانے سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ رات بھر میں آپ اس سے سڑک کو خالی کر دیں تو اب دھرے دھرے کسان یہاں سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں ہم بہت دور تک گئے دیکھیں کہ اکثر کسان اپنی ٹریکٹر اور ٹرالیاں تیار کر رہے ہیں اور اب یہاں سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن بار بار اس چیز سے یہ ناؤسمنٹ ہو رہا ہے کہ ہم اندولن پریس کھول کرتے رہیں گے جو پہلے دن سے آئے تھے وہ یہاں موجود ہیں وہ رہیں گے باقی جو 26 جنوری کے لیے آئے تھے وہ جا رہی اور بار بار کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ اندولن میں رکھیں یہ اندولن بہت بڑا چلنے والا ہے اس لیے آپ کو یہاں رہنا ضروری ہے لیکن پولیس کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اندولن اصل کو اتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی یہاں سے خالی کر دیا جائے کیونکہ یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت ہی بڑی ماترہ میں پولیس یہاں پر تینات ہے لگا دار پیٹرولنگ ہو رہی ہے لگا دار پیٹرولنگ ہو رہی ہے پولیس کی اور جو یہاں پر کسانوں کے لیے ٹوارٹ لگے ہوئے تھے وہ بھی اب یہاں سے پولیس کی جانب سے ہٹایا جا رہے ہیں کہ جتنا جلدی یہاں سے ان کو ہٹایا جائے گا اتنے ہی جلدی یہاں سے کسان جانے کی کوشش کریں گے لگا دار لگا دار پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ رات تک کسی بھی صورت میں خالی ہو جانا چاہیے لیکن وہی دوسری طرف اسٹیج سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہمارا اندولن پہلے دن سے شانتی پول تھا ہے اور آکے چلتا بھی رہے گا میں آپ کو یہاں کی لائک کو زیرے دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے نہیں کہ اسٹیج ابھی چالو ہے اسٹیج سے یہاں سے اسٹیج سے سپیٹ چالو ہے اور اگر آپ اس سائٹ دیکھیں گے تو اس سائٹ کسانوں کی تعداد یہاں پر موجود ہے بہت سارے لوگ ہیں یہاں کے میڈیا سے بات کر رہے ہیں کیا سچویشن ہے اس کے بارے مت آنے کوشش کر رہے ہیں اور جو دوسرا لین ہے وہ دو لین جو پہلے سے چالو تھا ہمیزے چالو تھا وہ چالو ہے جو دو سڑکے بند تھی میرٹ سے آنے والے جب آپ گلی جائیں گے وہ دونوں سڑکے ابھی بھی بند ہیں لیکن بہت حد تک سڑکے جو لوگ یہاں پر رکے ہوئے تھے کسان رکے ہوئے تو وہ خالی ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی کسان یہاں پر موجود ہیں اب کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا وہ یہاں سے جائیں گے یا نہیں میں لگتا پولیس کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ اب کسان اس آندولن اسطر کو خالی کر دیں اپنے گھر چلے جائیں دیکھئے مجھے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ دڑانے کی کوشش کری جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جیسے جو ان کے آندولن کمزور کرنے کی ساجش تھی اسی طرف یہ کام ہے کہ لوگوں سے دباب بنایا جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کسان یہاں سے اٹھیں گے جس طریقے سے گرتن دیوس کی دن ہوا علال قلعہ پر کسان چڑھ گئے اور وہاں سے اپنا جھنڈہ لگا کے آئے تو اس کو ادھار بناتے ہوئے پہا جا رہا ہے کہ آپ کا پردشن شانتی پور نہیں رہا جا سکتے ہیں یہ تو ساجش کے تحت کیا گیا ہے یہ کوئی کسانوں نے نہیں کیا یہ جو ان کے خود کے گنڈے جو بیچ میں پلانٹ کرے گئے تھے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہے اور پی ایر لوگ تھے وہ لوگ کسان نہیں تھے وہ لوگ بیچ میں پلانٹ کرے گئے ہیں جو آسا ماجک کتوں کو بیچ میں اس کسان کے ویش میں بیچ میں گوزایا گیا ہے بہت سارے کسان جو آئے تھے اب چھلے جا رہے ہیں تیار ہیں تیاری کرنے جانے کیلئی تکھی مجھے نہیں لگتا کسان نہیں نہیں پہلے بھی کسان آتے تھے جاتے تھے روٹیشن میں کچھ لوگ چلے گئے کچھ لوگ چلے گئے کچھ لوگ آ گئے ہاں گھر جائیں گے یہاں گھر یہ ہے اور کیا ہے نہیں گھر ہے ہاں لیکن پولپس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خالی کر دیں اس کو وہ خالی کر کے چلے جائیں ہم نہیں جائیں گے کتنے لوگ ہیں نا یہ سب یہی رہیں گے بیٹے کوئی خالی نہیں کریں گے کب سے آئے ہیں آپ یہاں پر ایک ہفتہ ہو گیا رہیں گے یہیں پر یہیں گے لیکن بہت سارے کسان جا رہے ہیں کوئی نہیں جا رہا ایسا ہے جو دو بینے سے چار آیا ہے کوئی چلا جا رہا ہے آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے یہ کھالی نہیں کریں گے پولیس بل بہت زیادہ بھاری ماترہ میں یہاں پر لگا دی گئی ہے ہم کو یہ کہے ہیں کتنی بار یارہ بارتہ ہو گئی جمینے ہماری ہیں جیون میں کبھی کبھی بابا بندہ بہادر نے دی دی ہم کو دی گئی رہے ہیں یہ لال قلعہ ہمارا آیا ہے آج سے تین سو سال پہلے آپ کہاں سے آئے ہیں یوپی میں یوپی کے رہنے والا ہوں آپ کیسے یوپی میں کسیلے سے پیلی بھی پیلی بھی پیلی بھی اسے چاچا آئے انکل کہہ رہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں ہمارا گھر یہی ہے ہم نہیں جائیں گے جو لوگ جا رہے ہیں وہ بہت دنوں سے آئے تھے لگاتار کہہ رہے ہیں کسی لوگ وہاں سے ابھی متر پردیر سے یہاں پر اس آندولن میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ کب سے آندولن میں آئے ہیں بھنگھال کے آئے اندرہ کے آئے سبھی لوگ کے یہاں آپ ثبہ آ کے دیکھنا پھر کیسے ہوتا ہے کہاں جائیں گے انہوں نے کل کی بیلی بند کر دی پانی بند کر دی آپ جو آپ کا جو ٹواریڈ لگا ہوا تھا اس کو بھی ہٹا لے جا رہے ہیں پولیس والے لے جائیں گے تو لے جائیں کیا ہو جائے گا پانی کاٹ دیا گیا ابھی کاٹ دیں گے تو سب کچھ ہوگا یہ سردار جو ہے نا یہ تو یہاں پورا کھول لیں گے یہ سردار قوم ایک ایسی ہے یہ نہیں جس دن ان کسانوں نے ان کا دانا پانی بند کرنا وہ خطرہ دانا پانی ہو جاتا بند ورنہ ہم پورے گریبوں کی دیکھتے ہیں کوئی گریب بھوکھا نہ سوئے دیکھیں کہ دادا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی گریب بھوکھا نہ سوئے جس کے لیے ہم یہ اندولن کر رہے ہیں اور یہاں پر لگتار ڈٹے رہیں گے ہم اور بھی بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کوشش کریں گے کہ کیا وہ یہاں سے بہت سارے لوگ چلے جا رہے ہیں تو آپ بھی جا رہی ہے باندولن سے پرماننٹ آئی ہوں میں تو پرماننٹ آگئی ہوں ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا کسانوں کو یوپی سرکار نے بھی آدھیر دیا ہے ہاں جی بتائیے پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے رات میں آپ کھالی کر دیجئے کوئی بات نہیں پولیس نے کہا جا رہا ہے پولیس سوبریم کورٹ تھوڑی ہے سوبریم کورٹ کا کلیر آدھیر ہے کہ شانتی پوروک دیے گئے دھرنے پر کوئی پولیس والے ساتھ نہیں لگا سکتی ہے تو یہ سوبریم کورٹ کا جب آدھیر تھا 26 جنوری سے پہلے کا آدھیر تھا لیکن 26 جنوری کے جندو ہوا ہے گرتن دیوس کے دن اب اس کے آدھا پہ پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ کاندولن شانتی پور نہیں رہا ہے رائٹ سوبریم کورٹ نے آج ہی ایک گھنٹے ڈیٹ گھنٹے پہلے کا آپ ڈیٹ آپ کو دے رہی ہوں تتھا کتیت انزا کا جب میدان سوبریم کورٹ نے کے اندر سرکار کوٹھے رہا ہے جب آپ کی انٹیلیجنس کیا کری تھی آپ کی انٹیلیجنس جو انجنسیاں ہے وہ کیا کری تھی آپ کھا تھا انٹیلیجنس ہم تو کسان ہیں ہمیں تو کھیتوں میں ہم ٹریکٹر چلاتے ہیں آپ نیٹیلیجنس آپ انٹیلیجنس جتنی بھی آپ کی کم ہو ہے سوری ایجنسیاں سب کی سب دیپ سیدھو سنگیوں کا داماد ہے اس کو انٹری کیسی دے دیا آپ نے اور سپرائیو جی تھے ٹوٹل دیپ سیدھو کی نریندر موڈی اور امیشا کے ساتھ ڈرائنگ روم کی تصویریں ہیں میں تو نہیں گئی ہوں آنس تک آپ سیون آر سی آر کے بھار دو میٹ کے لیے کار روک دو آپ کی ساری پیچھے تک کسٹری نکال دیں گے دیپ سیدھو نریندر موڈی کا رشتدار ہے اور امیشا کا کیونکہ دونوں کے ساتھ تصویریں وائرل ہوئی ہیں اس کا جواب نریندر موڈی امیشا ترنت پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ دیپ سیدھو سیدھو سینکا کیا رشتدار رشتداری ہے یہ انہوں نے شنی دیوال کو پریسر بنا کے ٹوٹ کر آیا ہے تو شنی دیوال کہہ رہا ہے کہ رشتہ نہیں ہے ہمیں کیسے پتا ہوگا ہمیں کیسے پتا ہوگا آپ کا رشتہ نہیں ہے میں دو مہینے کا کارل ریکارڈ چیئے سب کا کسانوں کے پرتی یہ ساجی سرچنے کی کوشش کی گئے جو فیل ہو گئی ہے گھنٹے میں ایکسپوز ہو گیا پورا ماملا کسان بھی جو روٹ دیا گیا تھا 26 جنوری کے دن چلنے کے لیے اس روٹ پہ نہیں گئے دوسرے روٹ پہ چلے گئے کسانوں کو روٹ کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہے دلی کی سڑکے میں دس سال سے دلی میں ہوں ہمیں آج تک نہیں پتا کسان تو 80% کسان یہاں پر ایسا ہے جو پہلی بار دن لیا ہے ہمیں کیا بتا روٹ کا روٹوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے کوئی ایک پہلیل چرچہ روڈ سر رہے کوئی اوپر سے جارہ کوئی نیچے سے جارہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہم تو بھٹک کے گئے ہوں گے کسان تو بھو جمیداری سے اپنا 60 62 دن سے 3 ڈگری میں بیٹھا ہوا ہے کسان تو اور انسا کا ہم تو مہتما گاندی کو ماننے والے لوگ ہم اور بہت سارے لوگوں سے بات کریں گے اچھا کیا جا رہے ہیں آپ گھر نہیں گھر کیوں جائیں گے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اور لگتار پولیس طرف سے کہا بھی جا رہا ہے کہ پولیس بکتی رہے پولیس تو بکتی رہتی ہے وہ تو ساسر کی بات کو مانتی ہے بہت بھاری ماترہ میں پولیس بھاری نہ آئے آر گولی چلائے دے پولیس ہمیں کا مطلب پولیس ہمیں کونوں کے بارے گئے تین چھو رہا ہی میرے پولیس ہمیں پولیس ہمیں کسان نہ کے اور مجدور نہ کے بارے گئے ٹاٹا بلہ کے اڈانی کے نائے موڈی یوگی کے راجنات کے امیت ساہ کے نائے ہماری بارے گت ہوئی ہمیں کیسے مات دیں گے لڑے لڑے لڑائے جی تو امیت ساہ نے اور موڈی لڑائیں امیت ساہ اور موڈی گجرات کے بھوڑا آدمی ہیں جب یہ گجرات کے مکہ منتری اور گرہ منتری ہوتا ہے تو اینہیں امریکہ سرکار نے بھی جانا ہے جی تو دے سکے آدم کے بعد ہی گھوشت کر رہا کے لیکن آج بھی انہیں بھی جانا ہے میرے امریکہ میں گھسی تو جائیں اب انہیں محلی پر جائیں امریکہ میں کیسے گھسیں گے جی کیونکہ اپنی ستا کے بھلا پہ ہم لوگاں دبائے نو چاہے رہی لیکن ہی ستاگی چلے گی نا ہے سنکھے بھلا کے سامنے کیوں کہ جتنے کسان نیتا سرکار سے بات کرنے جا رہے تھے سب پر افائیار ہو مرگو کچھو نہ کر پہا ہے وہ جیبن میں آندولان میں کا ہوتا ہے جیل لاتھی گولی یا تیرابہ کچھو اور ہوتا ہے آندولان کاریا کاؤ پارٹی نے اگر رسول اللہ کھلائے تو کوئی ہمیں بتا ہے سرشتی لٹھیا جبت آج تک رسول اللہ کاؤں نہ کھلائے سب نے لٹھیا چلائی گولی چلائی پانی چلائے جیل نیلسل منڈیرہ افریقہ کی آج آدھی کو ستائیس سال جیل میں رہے ہو لیکن آج وہاں کو نام لے رہے ہیں ہم افریقہ میں نظر نے کتنوں آدمی ہے لیکن نیلسل منڈیرہ ہم کیوں لے رہے کہ اس نے تیاک کیا تھا دیس کو کسان آپ نے آردھے کا آج آدھی کے لئے اتیاک کر رہے لڑائی لڑے رہے کروانی کے لئے تیار رہے ہیں جی دھمک آئے رہے دھمک آئے بتا رہے کتنے پڑھے لکھے ہیں چاچا کسان ہے لیکن ہسٹری بتا رہے ہیں نیلسل منڈیرہ کی افریقہ میں کیسے آزادی لڑے تھے وہ کتنے سال جیل میں رہے ہیں آپ یہاں سے جا رہے ہیں یا رہیں گے نہیں ہم بالکل رہیں گے لیکن بہت میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ چلے گئے بہت سارا خالی ہو گئے یہاں سے وہ کہیں نہیں گئے ہیں وہ جو گئے ہیں وہ اپنے کام سے گئے ہیں اور کام کر کے اپنا گھر کا اپنے کھیتوں کا جو بھی پڑھا ہوا ہے اسے سمیٹھ کر ایک دن کے اندر وہ پھر کر دوکھوں آج سام تک آ جائیں گے یا سوہے تک یہاں آ جائیں گے وہ رات تک یہاں آ جائیں گے سارے آ جائیں گے کوئی دورائے نہیں ہے اور میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ حقیقت میں نیوز والے ہیں جو میں ستھے بولتا ہوں مجھے ستھے ہی پسند ہے سب ساری بتے لائف جا رہی ہیں آپ جو کہیں گے جو بھی ہے اگر آپ حقیقت میں نیوز والے ہیں تو آپ وہ حقیقت نیوز ہی دکھائیے کیونکہ آپ ہمارے آپ کے اوپر کوئی دباؤ کسی کا نہیں ہے ہم تو وہی دکھا رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کے اوپر بڑے سے بڑے نیتاؤں کا بسواس ہے آپ کے اوپر مجھے بھی آپ کے اوپر بسواس ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی دکھاتے ہو بہت سدھ اور صاف دکھاؤں گلت کو ایباؤڈ کرو کب سے کب سے کب سے آپ لوگ ہیں مجھے 25 دن ہو گئے ہیں اور میں تانپر سے بلوم کرتا ہوں آپ کہاں سے آئے ہیں ہم مدھ پردیش سے آئے ہیں مدھ پردیش سے کب سے ہیں ہم یہاں 15 تاریخ سے ہیں ہم اسے مو بارڈر میرے پھر یہاں بھی آئے ہیں اور میں تو مہدی جیسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں اگر لائٹ چلا ہے تو میں پوری دیش کو سندیش دینا چاہتا ہوں اور سبی کو میں سندیش دینا چاہتا ہوں اپنے دیشواسیوں کو کی پلیز اپنا دیش بچا لو بہت سنکٹ میں جا رہا ہے دیکھئے یہ سب کسان ہیں کہ ہم ہاتھ جوڑ کر پردھار منتری جی سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ دیش اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیش بچا لیجے بہت سنکٹ میں آ گیا ہے تو لگتا یہاں پر کسان ابھی بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں ہم یہاں پر رکیں گے اور کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ اپنے کام جو ان کا کچھ کام رہا ہوگا کھیتی کا کام گھر کا کام وہ کر کے پھر آئیں گے کہہ رہے ہیں کہ رات میں بھی کچھ لوگ یہاں پر آنے کوشش کر رہے ہیں انہیں روکا بھی جا رہا ہے تو یہ ساری تصویر تھی کب سے آپ اندولن میں آئے ہیں اب اندولن کہا جا رہا ختم کر دیجئے دیکھیں سرکار ہمیشہ پریاض کرتے ہیں کہ اندولن ختم کرتے ہیں کیا سرکار کے کہنے پر ہم نے اندولن کیا تھا سرکار نے ہم سے پوچھ کے کانون بنائے تھے بیسیکل جب ہمارے بچوں کے پیٹ بھرنے کی بات دکت پیدا ہوئی ہمیں لگا کہ ہماری کھیتی اجڑ جائے گی ہمارے کھیت نہیں بچیں گے ہمارے بچے بھوکیاں مر جائیں گے آنے والی نسلیں ہمارے فانسی کے فندے پر لٹک کے آتھ پتہ کر کے مر جائیں گے تو میں مجوروں نہ نہ پڑا آپ اندولن کا کوئی ویتھیاس دیکھ لیجئے ہم انگریجوں نے ہمیں آرام سے دیا کل ہمارے بچے کی صرف گولی مارے گی کیا ہمارے بچے نے اپنے آپ مار لی تو سرکار تو سب سادہ نے کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو پروپ ملا سی سی ٹیو فوٹیز نکالی گئی تو گولی سے نہیں ہوئی ہے کہہ رہا ہے کہ ٹریکٹر پلٹ گیا دیکھیں یہ لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں اور جو لوگ یہ ساتھ سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں آنکھیں ہمارے بھی ہیں اور آنکھیں آپ لوگوں کی بھی ہیں اور آنکھوں نے آنکھوں سے سب نے دیکھا ہے کہ بات سکتا کیا ہے لیکن ستیتہ یہ ہے کہ جب پولیس فستی ہے ساسن فستی ہے سرکار فستی ہے تو سارے طریقے اپنائی جاتے ہیں اور جب کسان کا نمبر آتا ہے تو جو جھوٹے 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 اور ایڈرنگ کر کے فسائے جاتا ہے تو اس پورے بسے میں ہمارے اتنا کہنا ہے کہ سرکار کیوں ہم نے سرکار کو بوٹ دیا سرکار کو بہمت میں ہم لوگ لائے اور جب ہمارے ساتھ یہ کام کریں گے تو جو آج ان کے سراکار ہیں بلے ہی ان کے پاؤں چھولیں انہیں مٹوں بیاں بنا کے انہیں خوش کرتے ہیں لیکن اس سرکار کا گھنٹا تو بچ چکا ہے جدی یہ انبال باپس نہیں کریں گے تو دو ایٹ چوبیس اور آنے والے سمیمہ آپ دیکھیں گے اس سرکار کو جانا ہوگا کیونکہ ستا پرتیسات کسان ہے اور کسان کسی بھی قیمت میں اپنے بچوں کی جان بچائے گا کیونکہ بہت سارے کسان یہاں سے چلے گئے جو مجھے آپ کو لگایا تھا تو بہت سارے لوگ آپ بتائیے آپ بتائیے کسان کی بینس ڈودھ دے گی تو اسے نیار کون ڈالے گا اسے اپنے نیار کا انداز تھا 64 دن چلے گا اسے اپنا نیار کا انتیام کرنا ہے اس کی ویٹی اسکول آتی ہے اس کی فیس بھی بڑھنے ہیں آپ ایک جو سنساد مارچ ہے اس کو دیکھئے نا سنساد میں مارچ ہوگا اس میں دیکھئے کسان اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس کا کاران ہے کہ انہوں نے اند بنانے کی مشینہ بھی تک نہیں بنائی ہے کیونکہ آپ کھیتی نہیں بچے گی تو پیدا نہیں ہوگا انہیں نہیں بچے گا تو کسان نہیں بچے گا اس لیے آپ کو کھیتی بچانے ہوگی کسان بچانا ہوگا کسان بچانا ہوگا تو انی بچانا ہوگا تو بہت ساری راستان پانی کھٹا کرنے گئی ہیں کہ نبا مڈولہ فرسالوں کا مدولہ دنوں کا ممیم نہیں ہے یہ سالوں کا مدولہ مہینوں کا ممیم نہیں ہے تو آئیت ہیں ہمم کچھ راستان اقترد کر husband عام کریں گے پھر آنڈولن کریں گے ہمارا چل لائے کچھ لوگ گئے کچھ ہواڑ گئے کچھ لوگ ہیں ب parity کروں گے گے پانی لگا لائیں گے تب سے آگرہ سے ہے پرستان نے جیل میں ڈال دیا ہم تو جیل سے آئے ہیں ہاں آندولن میں کیونکہ ہم اپنے باپ داداؤں کی جمینوں کو بچانے کا پریاس کر رہے ہیں بھارت کو بچانے کا بھارت مطلب مٹی مٹی مطلب ترنگا اسے بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم پڑے لکھے ہیں اور بکیل بھی ہیں ایسا نہیں کہ ہم بیسے ہی ہوں انپڑ بہکنے والے نہیں ہیں لیکن ابھی تو نہیں بہکے کہیں دھوکیں بہک گئے نا تو بل باپسی کی نہیں گدی باپسی کی بات کر سکتے یہ ہماری سنسکرتی ہے جمینوں کو بچانے لڑائی ہے یہ کسی نیتا کا لڑائی نہیں ہے یہ بھارت کی لڑائی ہے جو اگوشت امرجنسی لگائے ہوئے ہیں یہ امرجنسی کا بہی حصر ہوگا جو کشانوں کے اوپر اتی اچار ہے مجدوروں کے اوپر اتی اچار ہے مجدوروں کے جو ہے 38 قانون اتر پردیس میں تین سال کے لیے نلمت کر دیئے مجدوروں میں بھی اس بات کا عوال ہے اور کشانوں میں تین قانون اور ایم ایس پی کی گارنٹی قانون نہیں بنانے کا جو ہے عوال ہے تو یہ ایسا نہیں ہے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اگر جو ہے اگوشت امرجنسی لگائے رہیں گے تو کشان لوگ جو ہیں جب جو ہے موقع جب آئے گا تو اس کا پڑام بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جو ہے کشان ان کے خلاب لگاتار آندولوں کرتا رہے گا جب تک چناؤں نہیں آئیں گے جب تک آندولن جاری رہے گا چناؤں کے بعد بھی آندولن ہوگا کیونکہ جب تک کانون باپس نہیں دوسری سرکار آئے گی اور اگر اس نے جو ہے کانون جو ہے باپس نہیں لیا تو بھی آندولن چلے گا کیونکہ لگاتار سرکاروں نے اتپیڑن کیا ہے پچھلی سرکار نے بھی اتپیڑن کیا اس اتپیڑن کے کارڑ کشانوں نے یہ سرکار بنوائی اور اس سرکار نے کشانوں کے اوپر بڑا آکرمڈ کیا ہے اور اس کا بدلہ بوٹ کے مادیم سے بڑا آکرمڈ ہوگا اور اس کو موڈی جی کو اور یوگی جی کو دونوں کو بھگتنا ہوگا یہ کسان جو ہے ایسے نہیں مانے گا اگر کسان کا جب کہہ رہے تھے کہ کسان سمبان نہیں دی جائیں گے اور اب کسان کا اتنا افمان کی مطلب جو ہے جبرجستی جو ہے بجلی کاٹ دی گئی ہے اور جبرجستی پانی بھی نہیں آ جایا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اور جہاں سے بھی کسان چلتا ہے تو اسے گرفتار بھی نہیں کر رہے ہیں اور اسے مطلب جو ہے گھر سے نہیں نکلنے دے رہے ہیں ایسی سرکار جالم سرکار یہ لوگ تانترک پڑھا لی کی سرکار نہیں ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ سارے کسان ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ اندولن ہمارا بڑا ہے اندولن بڑا چلے گا جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں گئے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے وہ گئے ہیں اس لیے کہ اب واپس یہاں پھر آئیں گے راشن پانی لے کر آئیں گے اور ان کا بہت سارا کام ہے گھر کا کام ہے کسی چاہیے کرنی ہے تو ساری ضروریات جو انسانی زندگی کی اس کو پورا کرنے کے ہیں پھر پورا کر کے پھر سے اس اندولن میں آئیں گے بہت سارے کام ہے